اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو نالیج ان میں ہوں علی بلوچ آج جو ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں وہ ہے کمپاؤنڈ ایڈ مکسچ ہے کمپاؤنڈ اور مکسچر آج ہم ڈسکس کریں گے اور الحمدللہ ہم نے کافی لیکچرز جو ہیں بچھلی کلاسز میں سائنس کے متعلق ہے چلائے بھی ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھیں تو ہمارے اس لنک میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوئے اور آپ اس چینل میں جا کے وہ بھی لیکچر فائنڈ کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کمپاؤنڈ ایڈ مکسچر اور اس کی جو ہے ڈیفرنس بیٹوین کمپاؤنڈ ایڈ مکسچر یہ بھی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپاؤنڈ بیسیکلی ہے کیا دیکھیں جو دو ایلیمنٹ ہو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ ہو اگر وہ آپس میں مل کر ایک کمپاؤنڈ بنا لیں یا ایک جو ہے کیمکل یا ایک جو ہے چیز بنا لیں تو اسے ہم جو کیا کہلاتے ہیں کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو یہ ایک گراف دیا گیا ہے آپ کے طرف سے ایک جو ہے ایچ او ٹو اور دوسرا جو ہے آکسیجن کا گراف دیا گیا ہے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں آپس میں ملا کے ہم نے کیا بنایا ہے کمپاؤنڈ بنایا ہے یہ دو چیزیں ہم نے آپس میں ملا کے کیا بنایا ہے کمپاؤنڈ بنایا ہے یہاں پہ دیکھیں اچ اچ ڈو او اب یہ اچ ڈو او یہاں پہ دو ہے اچ ڈو او یعنی ہائیڈروجن جو ہیں وہ دو ہے اور آکسیجن جو ہے وہ ایک ہے اب یہ مل کے ایک چیز بنایا ہے وہ کیا بنائے وہ بنائے وارٹر ہم نے یہ ابھی وارٹر بنایا ہے ایک چیز بنا کے تو اس سے کہلاتے ہیں کمپاؤنڈ یعنی کہ وہ چیزیں جس میں سے ایک دو چیزیں ہو یا دو سے زیادہ چیزیں بن کر ایک کمپاؤنڈ بنیں تو اسے ہم کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے مکسچر کی مکسچر کیا ہوتا ہے two are more elements mixed in such a way that no chemical change its place ابھی دیکھیں اب ذرا دیفنیشن کو سمجھیں کہتا ہے کہ two are more elements دو یا دو سے زیادہ elements اگر آپس میں بن کے جہاں پہ کہا ہے کہ two are more elements mixed دو سے یا دو سے زیادہ elements آپس میں مکس ہو کر in such a way ڈائیٹ نو کیمیکل چینج it's a text place یعنی جو کیمیکل ہے وہ اپنا پوزیشن چینج نہ کرے the combination is called مکسچر اسے ہم جو ہیں مکسچر کہتے ہیں there are two main types of مکسچر یہاں پہ مکسچر کے دو مین ٹائپس ہیں کون کون سے ہیں نمبر پہلا جو ہے وہ ہے homogenius ٹھیک ہے سر homogenius کا جو welding meaning ہے منس کے homo منس سے same ٹھیک ہے سر homogenius homo means same اور مکسچر ابھی یہاں پہ پکچر دیا ہوا ہے ایک تو دیکھیں یہ چارٹ فروٹ کا پکچر ہے یہاں پہ دیکھیں بنانا ہوئے اورنج ہے اور بھی چیزیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایک یہ مکسچر بنا ہوا ہے کوئی بھی چیز کسی سے کمپاؤنڈ کی طرح مکس نہیں ہو رہا ہے چیزیں الگ الگ سی پڑے ہیں لیکن مکسچر ہیں دوسری جو پکچر ہے یہاں پہ سالات کا پکچر ہے یہاں پہ دیکھیں تماتا ہے اور گرین سلاس بھی ہیں یہاں پہ یہ بھی آپس میں جو مکسچر ہے تو ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہیں تو اس لئے ہم اسے کیا کلاتے ہیں مکسچر کلاتے ہیں اور جو کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں مل کے ایک چیز بن جائے جیسے کہ میں نے آپ کو اچھ او ٹو وارٹر کا فارمولا دے کے اگزمپل سمجھایا ہے تو اسے ہم کمپاؤنڈ کلاتے ہیں اب مکسچر کا جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے ہیٹروجینیس مکسچر ہیٹروجینیس مکسچر ہیٹروجینیس مکسچر ٹھیک ہے سر ابھی دیکھیں یہاں پہ پیرا پیلا جو پکچر آپ یہ بیچ والا پکچر دیکھیں وارٹر والا ابھی اس میں ہم وارٹر میں نمک ڈالتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد جب اس کو ہم مکسچر کریں گے مکس کریں گے تو یہاں پہ ہمیں جو نمک ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا اسی طرح کے سیکنڈ جو یہ پکچر ہے یہ صاف صاف وارٹر ہی ہمیں نظر آئے گا لیکن جب اسے ہم وارٹر کو پییں گے تو یہاں پہ جو وارٹر ہے وہ ہمیں نمکن سا لگے گا تو اسے یہ بھی ایک مکسٹر کا ٹائپ ہے جسے ہم ہیٹروجینیس کہتے ہیں اور تیسرا یہاں پہ شربت کا پکچر ہے تو شربت میں دیکھیں پانی میں ہم نے جب روحفظہ شربت ڈالتے ہیں یا کسی بھی فروٹ کا ہم شربت بناتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں جذب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک کیا بن جاتا ہے شربت بن جاتا ہے ابھی سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ پھر کمپاؤنڈ اور ہیٹروجینیس مکسٹر پہ کیا فرق ہے ٹھیک ہے سنو ابھی دیکھیں کمپاؤنڈ والا جو مکسٹر ہے جو ایچ او ٹو میں نے آپ کو فارمولا بتایا وہ دو یا دو سے زیادہ چیز مل کر ایک چیز بناتے ہیں ان کی جو شیپ ہے ان کی جو چیز ہے وہ الگ سا ہوتا ہے ابھی یہ ایک وارٹر کا جو پکچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایچ او ٹو اور آکسیجن اور کمپاؤنڈ آپس میں دو چیز ملا کے وارٹر بنائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی شربت اور پانی ملا کر ریڈ بن گیا ہے تو یہ بھی آپس میں کیا ہے دو چیزیں الگ الگ سے بن گئے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج کے لئے بہت ہیلپل ثابت ہوا ہوگا اگر ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانٹلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ اگری لیکچر پر ہم انیدر جو ہے لیکچر ہم ڈسکس کریں گے اللہ حافظ